اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کے بعد انشاءاللہ دیکھیں کیمسٹری کا چینل ہے اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو کیمسٹری سے ریلیٹڈ جو ایم سی کیوزز ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ایٹا ایم ڈیکیٹ جتنے بھی ٹیسٹس ہیں اس کے لیے فائدہ دیں گے وہ بھی ڈسکس کریں گے میکنیزم بھی کریں گے آرگینک میکنیزم ان آرگینک بھی میں نے شروع کیا ہے تو انشاءاللہ پوری کی پوری کیمسٹری جتنا بھی مجھ سے ہو سکیں آپ لوگوں کو ملے گا اس کے اوپر آج ہم جو 2022 میں جو ایٹا ٹیسٹ ہوا تھا اس کے جو ایم سی کیوزز تھے جو چون کی تعداد یعنی چون ایم سی کیوزز جو ہوتے ہیں ٹیسٹ کے اندر اس کو ون بائی ون ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک دو تین چار سیشنز جو ہیں ان میں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو سارے ایم سی کیوزز تھے جو 2022 کے ٹیسٹ میں دیئے گئے تھے آپ لوگوں کو پیپر میں وہ میں نے کلیکٹ کیے ہیں وہ انشاءاللہ ون بائی ون میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ لوگ جو سارے ایم سی کیوزز تھے وہ میں نے کلیکٹ کیے ہوئے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ان ایم سی کیوزز کو پہلا جو ایم سی کیوزز تھا وہ تھا ویچ او دو فالوینگ کنٹینڈ سین نمبر آف مالیکیول ایس ٹوینٹی ٹو گرام آپ لوگ کے پاس ایس ٹوینٹی ٹو گرام آف کربن ڈائیکسائیڈ اصل میں یہ آپ لوگ کی مول کنسپٹ کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے پوچھا یہ ہے کہ آپ لوگ کے پاس کہیں پہ ٹوینٹی ٹو گرام آف کربن ڈائیکسائیڈ موجود ہیں تو ان میں سے کونسا آپشن جو ہیں کونسے آپشن کے مالیکیول جو ہیں وہ ٹوینٹی ٹو گرام آف کربن ڈائیکسائیڈ کے برابر ہوں گے تو بات کچھ یوں پوچھی جا رہی ہے کہ آپ لوگ کے پاس اب ظاہر سی بات ہے کہیں پہ سیم نمبر اف مالیکیول کے بارے میں پوچھا ہوا ہے مالیکیول کا تو ہمیں نہیں پتا یہاں پر تو گرامز دیا گئے ہیں تو نمبر اف مالیکیول معلوم کرنے کے لیے ہم نے مول پہ جانا ہوگا تو آپ لوگ کے پاس 22 گرام میں دیا گیا ہے کاربن ڈا ایکسائیڈ اور 44 جو ہیں وہ اس کا مولر ماس ہے جب آپ اس کو ڈیوائٹ کریں گے مولر ماس سے بارہ اور دو اکسیجن تو بارہ انٹو 32 44 تو اس سے آپ لوگ کی مولز جو ہیں وہ کیا تھی ہیں 0.5 مول اب دیکھیں یہاں پر آپشنز دیا گئے ہوئے ہیں میرا جو ٹک آپشن ہے وہ کیا ہے 9 گرام اف وارٹر دیکھیں آپ لوگ کے پاس 9 جو ہیں وہ وارٹر گرام میں دیا گئے ہوئے ہیں اور اس کو اگر مولر ماس کیا ہے 18 ہے تو 9 ڈیوائیڈ بائی 18 that would be equal to 0.5 تو مول جو ہیں اس کے اندر بھی اتنے نمبر آف پارٹیکلز ہیں کارمن ڈا ایک سائٹ کے اور وارٹر جو ہیں اس کے اندر بھی کتنے نمبر آف پارٹیکلز ہیں یعنی مول کتنے ہیں 0.5 تو اتنے ہی نمبر آف پارٹیکلز ہوں گے 0.5 کو ملٹیپلائی کریں گے اے وہ گیڈرو نمبر کے ساتھ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 22 گرام آف کارمن ڈا ایک سائٹ کے اندر بھی 0.5 مول ہیں اور 9 گرام فارٹر کے اندر بھی 0.5 مول ہیں تو ہمارا ٹک اپشن اب دیکھیں ہائیڈروجن کے لیے اگر آپ لوگ سالف کریں گے تو ہائیڈروجن گیس کیا ہے ایچ ٹو گیس ہیں یعنی ہائیڈروجن گیس جو ہیں وہ کیا ہے ایچ ٹو گیس ہیں اب میں اس کو اب دیکھیں ہائیڈروجن جو ہیں وہ کیا ہے ایچ ٹو گیس یعنی ایچ ٹو گیس سے پوچھا ہے وہ دو گرام ہے تو 2 ڈیوائیڈ بی دیکھیں دو گرام میں دیا گیا ہے ہائیڈروجن کا مول اور مسکے ہیں تو 2 ڈیوائیڈ بی تو 1 تو اوپر تو اس کے مولز کتن ہیں 0.5 یہاں پر تو 1 مول آ رہا ہے تو ہمارے پاس یہ option نہیں ہو سکتا یہ بھی option نہیں ہو سکتا اس سے بھی 1 مول آ رہا ہے اس سے بھی 1 مول آ رہا ہے تو ہمارے پاس option کیا تھا option جو ہے وہ ہمارے پاس 9 گرام آف وٹ آئیے دیکھتے ہیں سیکنڈ ایم سیکیوز کی طرف تو سیکنڈ جو ایم سیکیوز ہیں وہ دیا گیا ہے مول ملیکلر ماس آف کمپاؤنڈ is 60 گرام پر مول and it's empirical formula is CH2 what will be the ملیکلر ماس ملیکلر فرمولا of the compounds اب دیکھیں پہلے تو آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے کہ ان میں سے کس ملیکل کا مولر ماس جو ہے وہ کیا ہے ملیکلر ماس 60 ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کاربن کتنے ہے چھے چھے انٹو سیونٹی ٹو چھے انٹو ٹو چھے انٹو ٹو دیکھیں گلوکوز کا پلس 22 ہائیڈروجن کا ہوا 22 اور ہمارے پاس یہ جو ہیں انٹو 96 ایک اکسیجن کا ہوا چھے اکسیجن ہے پلس انٹو 96 اگر ہم اس کو جمع کریں تو گلوکوز کا ماس کتنا نکل کے آتا ہے 180 تو یہ تو نہیں ہو سکتا اوپر ماس کتنا دیا ہے 60 دیا ہے تو آپ لوگ کے پاس 180 نہیں ہو سکتا یعنی گلوکوز کا تو آپشن ہی ہے ہی نہیں اب اس کا بھی نہیں ہو سکتا دیکھیں 12 24 یعنی اس کا بھی نہیں ہو سکتا اس کو بھی کٹ کرتے ہیں 24 24 plus 6 30 30 انٹو ہمارے پاس 32 دیکھیں اس کا 62 آ رہا ہے اس کا بھی نہیں ہو سکتا ہمارے پاس جو ٹھیک اپشن ہے وہ کیا ہے بھی اپشن ہے اس کو اگر ہم کالکولیٹ کرنا چاہیں تو آپ لوگ کالکولیٹ کر سکتے ہیں دو کاربن ہے ہر کسی کا 12 ہے مولر ماس اور ہمارے پاس چار ہائیڈروجن ہے تو اس کو میں چار لکھ لیتا ہوں مولر ماس ایک ہے ہائیڈروجن کا اور جو ہمارے پاس او ہیں اکسیجن وہ دو ہیں اور اس کا ٹوٹل ماس میں لکھ رہا ہوں میں لکھ رہا ہوں 32 تو یہ دیکھیں اس سے آپ لوگ کے پاس کتنا آ رہا ہے 60 آپ کے پاس مولر ماس آ رہا ہے اب اس کم جو آپ لوگ کے پاس امپیریکل فارمولا بھی دیا گیا رہا ہے وہ کیا دیا گیا ہے سی ایچ ٹو تو ٹو انٹو کاربن ون انٹو یہ اس کے ساتھ کٹ جائے گا ہے کاربن یہ ہائیڈروجن جو ہیں وہ دو اور یہ اس کے ساتھ ہی نہیں اس کا جب ہم ریشو نکالیں گے تو وہ کیا نکل کے آئے گا سی ایچ ٹو او تو سیکنڈ ایم سیکیوز بھی آپ لوگ کا جو آپشن ہے وہ ہے سی ٹو ایچ فور او ٹو اب آگے دیکھیں جو ترڈ ایم سیکیوز ہیں اس کی طرف آتے ہیں اس میں دیا گیا ہے دیکھیں آپ لوگوں اسے پوچھا ہے ہے great of the wavelength is sweet of the photon ان میں سے کیا آپشن اس میں ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے جو photons ہیں اگر اس کی wavelength زیادہ ہوگی تو ان میں سے اس کی energy یا تو اس کی energy زیادہ ہوگی یا اس کی energy کم ہوگی یا اس کی energy variable ہوگی یا اس کی energy constant ہوگی دیکھیں constant ہوتی ہے کہ نہیں اس میں کونسا option ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پڑا ہے energy of photons یعنی wave جو ہیں وہ directly proportional to HF ایج جو ہیں پلانکس کانسٹنٹ ہے ایج جو ہیں ہمارے پاس انرڈی ہیں ایج جو ہے ہمارے پاس فریکوینسی ہے دوسری طرف آپ لوگوں نے پڑھا ہے فریکوینسی is equal to c by lambda یعنی آپ لوگوں کے پاس اگر ویولین زیادہ ہو رہا ہے تو فریکوینسی کیا ہوگی کم ہوگی اب اگر فریکوینسی کم ہوگی تو انرڈی اور فریکوینسی کا یہاں پر کیا ہے ڈاریک ریلیشن ہے تو فریکوینسی کم ہوگی تو انرڈی کم ہوگی اب دیکھیں لیمڈا زیادہ ہے فریکوینسی کم ہوگی فریکوینسی کم ہوگی تو انرڈی کم ہوگی یعنی فریکوینسی کم ہوگی تو انرڈی جو ہیں وہ کیا ہوگی انرڈی کم ہوگی تو ہمارے پاس اگر آپ کا ویولین زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کی انرڈی جو ہیں وہ کیا ہو رہی ہیں کم ہو رہی ہیں تمہارا اپشن جو ہے وہ کیا ہوگا بی ہوگا اب آگے چلتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جو central item ہے وہ کیا hybridization اس کی کیا ہوگی SP ہوگی اور جو side items ہیں جو side item ہے وہ ان SP orbital کے ساتھ اپنا کونسا orbital overlay کرے گا P orbital تو آئیے دیکھتے ہیں کونسا option اس کے اندر ٹھیک ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس اس کو دیکھیں دیکھیں اس میں میں directly click کر لیتا ہوں BECL2 کیونکہ BECL2 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ یوں ہمیں اس کا structure دیکھائی دیتا ہے CL into CL تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو chlorine ہے یہاں پر beryllium جو ہیں اس نے کتنے بانڈ بنائے ہوئے ہیں اس نے دو sigma بانڈ بنائے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے hybridization کے اوپر تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو hybridization یہاں پر کیا بن رہی ہے SP بن رہی ہے کی نہیں بن رہی اور chlorine جو ہیں وہ اپنا کونسا orbital SP orbital کے ساتھ overlap کر رہا ہے SP hybridized beryllium کے ساتھ کونسا orbital overlap کر رہا ہے دیکھیں آپ لوگ جب beryllium کا جب beryllium کا آپ لوگ configuration کریں گے تو beryllium کے configuration یعنی beryllium halogen سے ہے تو halogen کا configuration کیا ہے halogen کا configuration ہے ns2np5 تو آپ لوگ کے پاس دیکھیں یہ تو complete ہے یہ تو نہیں ہو سکتا اس کی بانڈنگ نہیں ہو سکتی تو p orbital جو ہیں ان میں سے ایک orbital آپ لوگ کے پاس half field ہے تو p orbital chlorine اور beryllium SP hybridized ہے تو ہمارے پاس option جہاں وہ کیا ہے a ہے آگے دیکھتے ہیں in which of the following element has highest ionization energy تو یہاں پر میں option دیکھیں ionization energy اگر آپ کے پاس fully filled orbitals ہیں یعنی آپ لوگ کے پاس اگر fully filled orbital پر تبھی آپ کی ionization energy جو ہیں وہ زیادہ ہوگی اگر آپ کے پاس half field orbital ہیں تبھی آپ کی ionization جو ہیں energy زیادہ ہوگی یہ آپ کے time ہیں تبھی آپ کی ionization زیادہ ہوگی یہاں پر یہ بھی neutral ہیں یہ بھی neutral ہیں یہ بھی neutral ہیں یہ بھی neutral ہیں اس کا بھی partially field ہے ہے ہمینےھے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو جب ہم configuration کریں گے اس کی اس کی کریں گے تو 1 estoe 2 estuu 2p 2 پی فور اس کی کریں گے تو ون ایسٹو کاربن سکس ہیں تو دیکھیں ون ایسٹو ٹو ایسٹو ٹو پی ٹو یعنی اس کا جو ہے وہ کیا ہے ٹو پی ٹو ہے اب دیکھیں ٹو ایسٹو اب نائے ٹو جن جو ہے اس کا ایٹامک نمبر کیا ہے سیون ہے تو اس کی کانفیگوریشن جب ہم کریں گے ون ایسٹو ٹو ایسٹو ٹو پی ٹری اب آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پی کے اندر کتنے الیکٹرون جو ہیں وہ آ سکتے ہیں پی کہ اندر آپ لوگ کے پاس چھے الیکٹرا محکم آ سکتے ہیں چھے الیکٹرا محکم آ سکتے ہیں تو چھے اگر آسکتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس دیکھیں ایک دو تری یہ دیکھیں ٹو پی ٹری کنفیگوریشن ہیں یعنی آپ لوگ کے پاس نائٹو جو ہے وہ کا فیلڈ آرvändیایزیشنین نیرجی ہیں وہ trials کی زیادہ ہوگی نائٹو 잡ن کی زیادہ ہوگی یعنی اس کے پاس کونیا اور پیٹر ہے ہاپ consulting arbe granddaughter vs Imperial بعد دیکھتے ہیں which are the following shows mark deviation from ideal gases وہ ہوتے ہیں جن کے اندر intermolecular forces جو ہیں یعنی میں یہاں پر لکھ رہا ہوں جس کے اندر intermolecular forces جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں بلکل نہ ہو لیں کے برابر یعنی zero negligible ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ ان میں سے یہ بھی بلکل آپ لوگ intermolecular forces نہیں ہو سکتے بہت کم exist کرتے ہیں nitrogen کے اندر بہت کم hydrogen کے اندر اور بھی کم آپ لوگوں کے پاس جو intermolecular forces exist کر سکتے ہیں وہ کس کے اندر ہو سکتے ہیں carbon dioxide کے اندر دیکھیں partial negative اور یہ دیکھیں partial positive تو دوسرے carbon dioxide کے ساتھ یہ جو ہیں آپ لوگ کے پاس یہ دیکھیں partial positive charge کیسے interact کرے گا partial negative oxygen کے ساتھ اور یہ دیکھیں اس partial negative oxygen کے ساتھ تو ideal gaze کون تھا جن کے اندر intermolecular force نہیں تھی یہاں پر کہیں نہ کہیں intermolecular force carbon dioxide سے کے اندر exist کر رہا ہے تو آپ لوگ کے پاس option کیا ہوگا carbon dioxide یہ آپ لوگ کے پاس given temperature اور pressure پہ ideal سے تھوڑا different behave کر رہا ہے آگے دیکھتے ہیں exceptional low acidic strength دیکھیں یہاں پر کہہ رہا ہے ہم سے کہ HF جو ہیں وہ کیا ہیں وہ weak ہے وہ کیا ہیں weak acid ہے اس کی reason کیا ہے اس کی reason جو ہیں وہ آیا آپ دیکھیں سارے reason کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے strong polar band polar band تو نہیں ہو سکتے دیکھیں hydrogen band ہے اس کے اندر polar ہے لیکن hydrogen bonding ہے small size of fluorine یہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ option ہوگا کیونکہ fluorine کے اتنے سارے compounds ہیں more electron negativity of fluorine مجھے جو option لگ رہا ہے وہ کیا لگ رہا ہے strong hydrogen bonding دیکھیں آپ لوگوں کے پاس دیکھیں partial negative fluorine ہے اور یہ آپ لوگ کے پاس بہت سارے loan pair موجود ہیں کس کے اوپر fluorine کے اوپر یہاں پر دوسرے HF molecule کا partial positive hydrogen ہے اب اب دیکھیں اس hydrogen سے fluorine نے انتہائی distance پر کیا electron کینچے ہوں گے تو تب ہی اس hydrogen کے اوپر partial positive زیادہ ہوگا اب یہ hydrogen اس fluorine کے electron کو اپنی طرف کینچنے کی کوشش کرے گا جو کہ hydrogen band direction ہے وہ loan pair پر depend کر رہا ہے تو یہ loan pair جو ہیں اپنے electron تو دوسرے fluorine کو دے گیا ہے آلموس تو یہ hydrogen اس fluorine کے loan pair سے جانے والا نہیں ہے تو وہ V kesed ہوتا ہے جس کا H plus جو ہیں وہ باہر نہیں نکلتا یہاں پر کیوں نہیں نکلتا کیونکہ یہ hydrogen band اتنا strong ہے کہ وہ یہ جو پاس پاس جو hydrogen ہے وہ solution میں نکلنے کے بجائے اپنے fluorine دوسرے molecule کے لون pair پر اس کا نظر ہوتا ہے تو ہمارے پاس strong hydrogen banding جو ہے وہ اس کا correct option ہے تیسرے بات ہے یہاں پر تمہیں ڈائریکلی کہہ سکتا ہوں hydrogen sulfide اس کے اندر بھی کیا ہے hydrogen banding ہے اس کے اندر بھی hydrogen banding ہے اس کے اندر بھی hydrogen banding ہے اس کے اندر کیا ہے slightly انتہائی weak dipole dipole forces ہیں تو جس کے اندر hydrogen banding ہے اس کی melting and boiling point جہاں بہت زیادہ ہوگی آگے دیکھتے ہیں pressure cooker reduce cooking time because دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں ایک چیز draw کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ ایک baker ہے for example اس کے اندر کوئی چیز بری ہوئی ہے اگر میں اس کے اوپر اس کے اوپر pressure زیادہ کروں external pressure کیا external pressure تو دیکھیں اس کے vapor بنیں گے vapor تو اوپر جا نہیں رہے کیونکہ وہاں سے ہم نے کیا exert کیا ہوئے ہاں سے ہم نے pressure exert کیا ہوئے تو internal جو boiling point ہے water کا جو پہلے ہم open container میں کتنے پہ boil کر رہے تھے سو پہ boil کر رہے تھے کتنے پہ boil کر رہے تھے ہم boil کر رہے تھے سو پہ آپ دیکھیں کتنے بائل کر رہے تھے سو پہ اب external pressure increase کرنے سے آپ لوگوں کے پاس یہ جو boiling point ہے وہ کیا ہو جائے گی rise ہو جائے گی ہمارے پاس اب دیکھیں internal اگر heat energy observe کرنے کی ability زیادہ ہوتی ہے water کے اندر تو وہ جیہا جو آپ کوئی چیز water کے اندر پکا رہے ہیں وہ جلدی پک جائے گا کیونکہ 70 degrees integrative سے وہ زیادہ heat observe کر رہے ہیں تو جو option ہے ہمارا وہ کیا ہے آپ لوگ کے پاس the boiling point of water rises inside number 10 کی طرف آتا ہے which are the following ionic compound has the highest has the highest lattice energy تو دیکھیں یہاں پر جو option ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے naf کیا ہے option naf تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیے پہلے 10 mcqs جو ہیں وہ میں نے solve کر لیا i hope آپ لوگوں کو سمجھا گیا ہوگا اب میں آپ کو ایک چیز بتانے کی کوشش کروں گا اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ لوگ emcqs ہیں ایک تو emcqs چونکہ eta جو ہیں وہ بار بار repetition بھی کر لیتا ہے تو ایک تو یہ emcqs آپ لوگ کے ساتھ ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ان emcqs کے ساتھ concepts ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو بتا دوں وہ concepts بھی آپ لوگ کے revise ہوں گے تو کوشش کریں کہ ان lectures کو پورا دیکھیں thank you for watching